نہیں علی بن یقلین صاحب امام کہتے ہیں جاؤ حارون رشید کے دربار میں اعلان کر کے جاؤ گے کہ تم شیعہ ہو اعلان کر کے جاؤ گے تو تمہیں وہاں پر ورود ہی نہیں ملے گا کوئی بات نہیں تقیئے کی نقاب کے ساتھ جاؤ جاؤ وہاں پر مگر کس لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے آج ان تمام دوستوں کے لیے اور افراد کے لیے کہ جو کسی بھی طریقے سے سوسائیٹی کے اندر انفلوینس کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں گنجائش ان کے پاس موجود ہیں کسی بھی منصب پر وہ فائز ہیں چاہے وہ بیروکریسی میں ہیں چاہے کسی اور جگہ پر ہے توجہ کی ساتھ وہ امام کہتے ہیں جاؤ وہاں پر جاؤ دربار کے اندر جاؤ مگر کیوں جاؤ بڑی گاڑی حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی تنخواہ لینے کے لیے بہت زیادہ مراعات لینے کے لیے حلال سے مل جاتی ہے میں اعتراض نہیں ہے مگر جانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے جانے کا ٹارگٹ اوبڈیکٹیو یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر جاؤ کس لیے کہ جاؤ اس لیے کہ جا کر وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ غیروں پر ظلم کرو اپنوں پر ہونے والے مظالم کو جس حد تک کم کر سکتے ہو کم کرو امام کی نصیحت اور ہدایت کا خلاصہ یہی ہے ہم نہیں کہتے غیروں پر ظلم کرو ورنہ تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہو جائے گا ہم ظلم کا پیغام نہیں دیتے کسی پر ظلم مت کرو کسی غیر پر ظلم مت کرو مگر جو اپنے ہیں ان پر ہونے والے مظالم اس کو جتنا کم کر سکتے ہو کم کرو اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ وہاں پر کام کرنے کا کفارہ ہوگا اسے پروردگار عالم عبادت کے طور پر قبول کر لے گا اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا وہ واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ علی بن یختین ایک موقع پر ذرا سی لگزش کر دی ممکن تھا ایک مومن آیا اور ملاقات سے انکار کر دیا تو سانتوے امام پھر ایک مرتبہ اب قازم نہیں ہے اب قازم نہیں ہے علی بن یختین ملنے کے لیے آئے مدینہ منورہ میں اور امام نے ملنے سے انکار کر دیا میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے ارے مولا میں آپ کا ماننے والا آپ کا چاہنے والا آپ پر جان نچاور کرنے والا سانتوے امام آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے یقیناً مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اب وہی والی بات برادرانے عزیز ایک تو وہ انداز ہوتا ہے میں ان کا ماننے والا میں ان کا چاہنے والا میں ان کے لیے اپنے آپ کو خطر میں ڈالوں اور یہ مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں میرے راستہ علق ان کا راستہ علق لیکن واقعاً اگر امام مانا ہے تو پھر بھروسہ بھی کرو کہ اگر ناراض ہیں تو کوئی وجہ ناراضی ہے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اگر اس کوتاہی کی طرف توجہ نہیں ہے تو امام ہی سے پوچھو کہ مولا مجھ سے کیا کوتاہی ہے مجھ سے کیا غلطی ہوگئے اب یہ شخص آ کر علی بن یقتین آ کر امام سے اسرار کرتے ہیں کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے مجھے یہی بتا جائے کہ میں نے کیا غلطی کر دی اور اب سانتوے امام کہتے ہیں اگر تمہارے پاس اس مومن کے لیے وقت نہیں ہے اب یہ سارے ازمشنز ہیں کیا وہ مومن کوئی ناجائز بات کہہ رہا تھا کیا کوئی انڈیو فیور مانگ رہا تھا یا نہیں وہ بیچارہ ایک ڈیو فیور جو اس کو ملنا چاہیے تھا جو اس کا حق تھا وہ مانگ رہا تھا تمہیں بھیجا ہی اس لیے تھا اگر تم وہاں پر ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتے پھر تمہارے ہونے کا فائدہ کیا ہے پھر تمہارے ہونے کا فائدہ کیا ہے اگر کوئی انڈیو فیور مانگ رہا ہوتا اگر کسی اور پر ظلم کرنے کا کہہ رہا ہوتا تو ہم خود اس کی مضمت کرتے ہیں کہ مولا اب میں کیا کروں مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور جا کر اس سے معافی مانگ کر رہا ہوں امام نے کہا کہ واقعا اگر تم معافی کے لیے تیار ہو ابھی بوشرہ حافیہ گا آپ نے تذکرہ سنا علی بن یقتین اب وہ اعجازہ امامت کی پوری تفصیل دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں مگر امام نے احتمام کیا وہ شخص علی بن یقتین رات و رات پہنچا اس غریب مومن کے دروازے پر دقل باپ کیا اس نے اندر سے پوچھا کون کہا میں علی بن یقتین کہا کہ کیوں مزاک کرتے ہو بھائی علی بن یقتین وہ اتنا بڑا آدمی میرے گھر پر کہاں آئے گا کہا کہ نہیں میں علی بن یقتین وہ خدا کے لیے دروازہ کھولو دروازہ کھولا اس نے اس نے ملاقات کی اور اب اس نے کہا کہ بھائی مجھے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو امام مجھ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے یہ شخص بھی اپنے دل میں سوچتا ہوگا کہ مجھ غریب کے لیے امام اس حد تک حساس ہے مجھ غریب کے لیے امام اس حد تک سنسٹیو ہے کہ علی بن یقتین کو اس طرح سے ناراضگی کا سامنا کرنا بڑا کہا کہ بھائی میں نے تم کو معاف کیا کیا کہ نہیں اس طرح سے نہیں میں ثبوت لے کر جانا چاہتا ہوں کہا کیا مطلب تم کیسا ثبوت چاہتے ہو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زمین کے اوپر لیٹ جاؤں تم اپنے پیر کی مہر میرے رخصار پر لگاؤ اس کو لے کر میں امام کی بارگاہ میں واپس جاؤں گا یہ ہے توبہ جو فقط سرسری خالی توبہ نہیں ہے جس کے ساتھ واقعا ایک جنمن توبہ ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مومن ہو جب امام تمہارے بارے میں اتنے حساس ہے تو تمہارے ایمان کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے ایک ایسے مومن کے بارے میں مجھ سے کوتا ہی ہو گئی غلط ہی ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ پورا کفار آدھا کھو اپنے پیر کی مہر اپنے تلووں کی مہر میرے رخصار پر لگاؤ نہیں چاہتا تھا یہ شخص نہیں چاہتا تھا علی بن یقتین نے کیا کچھ کیا کتنے واسطے دیئے جس کے بعد وہ راضی ہوا اور اس نے یہ کام کیا اور اب جب یہ پلٹ کر واپس آیا ہے اسی اعجاز کے ذریعے سے جس کا حامل کچھ دیر کے لیے امام نے اسے بنایا تھا واپس آیا تو پہلے کیفیت یہ تھی کہ یہ ملنا چاہتا تھا امام انکار کر رہے تھے اور اب کیفیت یہ ہے کہ امام کے دروازے پر اسے انتظار کیسا خود امام دروازے کے باہر آ کر اس کا استقبال کر رہے تھے اے علی بن یقتین کیا کہنے تمہارے واقعاً تم مومن ہو اگر تمہیں مومن کا احترام کرنا آتا ہے تو پھر تمہارا احترام تمہاری محبت ہمارے دل میں ہے ہم تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں ساتھ و امام کے خاص الخاص اصحاب میں علی بن یقتین کا شمار ہوتا ہے سچے چاہنے والوں میں واقعاً مومن ایسا ہونے